عجید پوار اور شرط پوار کے بیچ میں چھڑا سیاسی گھماسان دھملے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک طرف شرط پوار جہاں عجید پوار کو چنوٹی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اگر پارٹی کا دکش بتانے لگے گا تو کیا اسے سویکار کر لیا جائے گا تو دوسری طرف عجید پوار شرط پوار کے بچے ہوئے نیتاؤں کو اپنی اور کھچنے میں لگے ہوئے ہیں عجید پوار کا کھیمہ تمام نیتاؤں کو اس بابت بھرو سے ملے رہا ہے کہ اب پارٹی کی کمان پوری طرح سے عجید پوار کے ہاتھ میں آ چکی ہے شرط پوار کے پاس میں ان سی پی کے اوپر اب پکڑ نہیں رہی عجید پوار کی اور سے کی جا رہی یہ کوشش سفل بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے دراصل عجید پوار کے کھیمے کا دعویٰ ہے کہ بگاوت کی ابھی شروعات ہوئی ہے ابھی کئی سارے ودھائک اور سامسد ہیں جو کی عجید پوار کا سمرتن دینے پر سہمتی جتا چکے ہیں ان کی عجید پوار سے باتچیت ہو چکی ہے اور وہ عجید پوار کے گھٹ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں دیری ہے تو مہج افچارکتہ کی یعنی کی پوار گھٹ کے تمام نیتا عجید پوار کے سمپرک میں ہیں اور وہ صحیح سمائے کا انتظار کر رہی ہیں کہ اب کب عجید پوار کے سمرتن دینے کا اعلان منج سے کیا جائے گا عجید پوار کے کھیمے کے اس دابے نے شرط پوار کی نیند اڑا کر کے رکھ دی ہے شرط پوار دوستو ان تمام نیتاؤں کی سوچی نکلوانے میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف میں بغاوتی قدم اٹھا سکتے ہیں تاکہ سمائے رہتے ان کے خلاف میں ایکشن لیا جا سکے مثلا آگے آنے والے دنوں میں شرط پوار کو کئی اور جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب کون سے ودائک اور کون سے سانسد ایکنا شندے کے سمرتن والی جو سرکار ہے عجید پوار کے ساتھ ساتھ اس میں شامل ہوں گے عجید پوار کو اپنا سمرتن دیں گے اور شرط پوار کو بڑا جھٹکا بہرحال اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے صرف بتائیں جلد بلوں گا کسی دوسرے پڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل آکھن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیا اپ ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سبسپہلے آپ کو لگے